بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یہاں پر کیا صورتحال ہے یہاں پر بچوں کے لیے کیا ایکٹیوٹیز موجود ہیں اور ان کا کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے آئیے چل کر دیکھتے ہیں یہ چائل کٹیکشن بیورو کی نرسری ہے جہاں پر تقریباً ایک ماں سے لے کے پانچ سال تک کے بچے موجود ہوتے ہیں جنہیں اپنے والدین چوڑ جاتے ہیں یا پھر وہ والدین سے کسی وجہ سے بچھر جاتے ہیں یہاں پر اگر ہم بچوں کو دکھائیں تو ایک سال دو سال تین سال اور پانچ سال تک کی عمر کے بچے ہیں گل مل کے رہ رہے ہیں کچھ سو رہا ہے کچھ جاگ رہا ہے یہاں اٹینڈنٹس ہوتی ہیں جو کہ ان کو ماں کی طرح کا پیار دینے کی کوشش کرتی ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اٹینڈنٹ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ کتنے چھوٹے بچے ہیں یہاں پر آتے ہیں چھوٹے بچے کو زیادہ مشکل ہوتا ہے سنبھالنا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اسلام شمی فاتمہ اچھا یہ سب سے چھوٹی بچے آپ نے اٹھائی ہوئی ہے جو ابھی آپ کے پاس ہے ہاں کیا نام ہے اس کا نام رکھ لیا ہے یہ نو ماں کی ہو گئی ہے نو ماں کی ہو گئی ہے اچھا تو کتنا مشکل ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مطلب گھر میں ایک بچے نہیں ماں سے سنبھالے جاتے آپ اتنے سارے بچوں کو ماں کا پیار دیتی ہیں جی سنبھال دو لیتے ہیں کور تو گھر دے لیکن جو ماں کا پیارا وہ ہم دے سکتے وہ شیشتوں بہت کرتے ہیں کہ ماں جیسے بن جائے لیکن جو ناں کے نیمل بجل ہم نہیں ہو سکتے تو ان سے آپ کو پیار بھی انس بھی ہو جاتا ہوگا اپنے بہت زیادہ جب یہ ان کے دوپشن ہوتی تو ہمیں بہت دوکھتے ہیں خوشی بھی ہوتی لیکن انس بھی لکھنے سنبھالا ہوتا ہے تو ابھی ادھر کتنے بچے ہیں آپ کے پاس اس وقت میں چوبیس بچے ہوتے ہیں نرسری میں سے ہوتے ہیں اور آپ لوگ کتے لوگ ان کو دیکھتے ہیں ہم تین ہوتے ہیں صبح میں میں تین دوپیار میں ہیں اور دو نائٹ میں ہیں یہ بلکل یہاں پر مختلف اٹیننر سے ہیں اور یہ بچے کو ہم فوکس کر کے دکھائیں یہ سب سے چھوٹی بچی ہے اس نرسری کی اور یقینا یہاں پر ماں کا پیار دینے کی اٹیننرز کی جانب سے کوشش تو کی جاتی ہے کیونکہ یہ اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ ان کو ماں کی ممتہ کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اپنے ہیں وہ ان کو چھوٹ جاتے ہیں یا پھر کسی وجہ سے یہ ان سے جدہ ہو جاتے ہیں یہاں پر نرسری میں جب آتے ہیں یہاں پر جب بھی آتے ہیں تو مجھے یہاں پر ایک عجیب سے فیلنگ آتی ہے کیونکہ یہاں پر کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ سالوں سے یہاں پر موجود ہیں ابھی اگر ایک بچی یہاں پر موجود ہو مقدس سے ہم ملنا چاہیں گے مسکان مقدس اس کا نام تھا اس بچی کو اگر فوکس کر کے دکھائیں تو یہ تقریباً تین سال پہلے یہاں پر آئی تھی جب گود میں تھی اس بچی جتنی تھی اور اب یہ مارشلائی تھی بڑی ہوگئی ہے اس کو اگر ہم فوکس کریں کیسی ہو آپ مقدس مقدس مراز ہو یہ بچی یہاں پر تقریباً تین سال سے موجود ہیں اور میں یہاں اکثر جیسے آتی ہوں تو ان بچوں سے ملاقات ہوتی ہیں اسی طرح کہ بچے یہاں پر موجود ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے کچھ اڈاپشن کے لیے بھی بچے یہاں سے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو اٹینڈنٹس ہیں وہ ہی ان کی جو پرورش ہے یا پھر ان کو جو ماں کی ممتہ اس کے ذمہ دار ہوتی ہیں اس روم میں جہاں پر چھوٹی بچیاں رہتی ہیں تقریباً پانچ چھ سال سے لے کے بارہ سے پندرہ سال تک یہاں پر بچیاں رہتی ہیں اس ٹیم یہاں پر گیم چل رہی ہے اور بچوں کے ساتھ انہیں جوائن کرنے کی کوشش کریں گے لڈو کھیلا جا رہا ہے اور یہاں پر ہر عمر کی بچیاں تقریباً موجود ہیں ان کو جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بات بھی کریں گے یہ بتاؤ کہ کیا کھیلا جا رہا ہے بڑی انٹرسٹنگ سے گیم چل رہی ہے یہاں پر اور بچے سارے ہی بزی ہیں اگر ہمیں کچھ ٹائم دیں کیا نام ہے آپ کا آئیشہ خالد آئیشہ آپ کا مجھے بتایا کہ آپ سپورٹس گرل بھی ہو کھیلتی بھی ہو تو ابھی یہاں پر انڈور گیم کھیلی جا رہی ہے اتی زیادہ آپ دوبی ہوئی ہو کیسا لگتے ہیں یہاں پر رہنا بہت اچھا آپ کی سپیشلائزیشن کیا سپورٹس میں میری ساکی ٹیبل ٹیلس کھیلتی ہو ٹیبل ٹیلس کھیلتی ہیں اور ساتھ میں ساتھ بھائیش بھی ہوتی کلس بھی ہوتی ہیں ہم سے مشکل سے جیتنا پڑتا ہے اچھا تو کتنا عرصہ ہو گئی یہاں پر رہتے ہوئی چائل پڑکشن بیورو میں دوزار آر میں دوزار نو سال ہو گئی مجھے یہاں رہتے ہوئے تو یاد ہے کچھ آپ کیسے آئی تھی یہاں پر میں دوسرے گر میں کام کرتی تھی پھر جب میں وہاں سے باگ گئی تھی بھائیش بھی میں دوسرے گر سے گئی پہ انہوں نے یہاں سے گاڑی گئی یہاں میں میں بھائیش بھی بھی پڑناشٹر اسکھایا پڑتی بھی 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 چیز سیخ بھی ہم نے اتنا کچھ سیکھ لیا یہاں ماشلا مارا تھا جو آپ نے گھر چھوڑ لیا تھا مارا تھا میری ایج بی نہیں تھی کام کرنے والی بھی اب کیا ایج ہے آپ اب میری ایج سولہ ایٹھارہ آپ کو اپنی ایج بی کنفارم نہیں بتا تو کوئی یاد آتا ہے گھر میں سے جی کون یاد آتا ہے ہم بھی رکھو تو ملنے آتے ہیں پتہ ہے کدر ہیں تو کبھی بھی نہیں آئے ملنے نہیں بلکل یہاں پر بچے تو موجود ہیں کچھ اپنے گھروانوں سے دور بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بچے بھی موجود ہیں جن کے والدین ان کو اس لیے یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں تاکہ وہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکے کیونکہ یہاں پر چائل پوٹیکشن بیوروں میں جتنے بھی بچے مقیم ہیں ان کو سکول کی سرویس بھی پروائیڈ کی جاتی ہے ان کو دینی مذہبی اور رسمی تعلیم بھی دی جاتی ہے اس لئے جیسے وہ لوگ جو کہ اپورٹ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کی تعلیم وہ بھی یہاں پر ان کو بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں یہاں پر ہر قسم کے بچے موجود ہیں کچھ تشدد کا شکار ہیں کچھ کو والدین چھوڑ گئے ہیں اور کچھ اپنی کہانیاں کود بھی بتاتے ہیں کچھ اور بچے بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان کی سٹوری کیا ہے وہ یہاں کیسے پہنچے یونیکی زبانی جانتے ہیں آپ کا کیا نام ہے ماریا ماریا آپ کیسے آئی یہاں پر میں کورٹی پر کام کرتی تھا انہوں نے مجھے مارا تھا پھر میں پاپا کو بتایا پھر پاپا نے مجھے یہاں پر چھوڑ گیا تھا پاپا کیا کرتے ہیں آپ کے پاپا بھی پٹھے پر کام کرتے ہیں اور ماما ماما کارکہ کام کرتی ہے تو وہ کساپ نہیں رکھا انہوں نے کیوں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس کو نہ سکول پڑھانا ہے یہاں پہ آپ سکول جاتی ہو کون سی کلاس میں ہو ون کلاس میں اچھا جب آپ یہاں پہ آئی تھی آپ کو مارا تھا تو کس نے بچایا تھا کون گیا تھا میرے پاپا نے بچایا تھا مجھے اور وہ یہاں چھوڑ گئے تھے اور بچے بھی بہنچوں دیں آپ کا کیا نام ہے جانب کون سی پیم سنائے گی زہرا زہرا کوئی نات آتی ہے کوئی کوئم آتی ہے کوئم 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 کون سنائے گا کوئی آگے ہو تھوڑا سا یہ بچی ہمیں کوئم سنائے گی آپ تھوڑا سا پچھوں کے بیٹھیں تاکہ ہم اس کو بھی دکھا سکیں آگے آج ہو ہاں جی آپ بتاؤ کون سی کوئم سناؤ گی پہلے آپ کا نام بتاؤ پھر کوئم سناؤ کا نام ہے جائنب زینب کون سی پویم سنائیں گی سورا سورا جنکلا نٹاہ میلا دیکھو بچہ ہوا سویلا آیا تھنڈی ہوا کا پھیلا چھیلی ہونے ہوا سویلا جاگو بچہ ہوا سویلا ہوا سویلا ہوا سویلا اتنا بیالا زمانہ کھو جی بہت خوبصورت اور کوئی ہمیں کچھ سنائے گا آپ کیا سناؤگی تھوڑا سا آگے ہوکے بیٹھو سناؤ بل بول کا بچہ گھتا تھا گھتا تھا گھتا تھا گھانے میرے اثرانے دن کے لبٹا ڈایا و پسنایا بل بول کا بچہ آپ کا گلہ خواب ہو بے آپ کے کیا نام ہے سانیا سانیا کونسی کلاس میں پڑتی ہے پراب پراب کلاس میں پڑتی ہو آپ کو بھی پولم آتی ہے آپ سناؤ در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نیزہ آئے آقا دیدار عطا کرنا سبحان اللہ بہت خوبصورت اچھا یہ بتاؤ کتنا عرصہ ہوگے یہاں پر رہتے ہوئے چھے ماں تو کیسا لگتا ہے اب یہاں پر اچھا رہتے ہیں کیا ہوا تھا کیا وجہ بنی تھی گھر چھوڑنے کی ماں باپ سٹیپ تھے تو مجھے اس سے کہ ماں باپ کبھی نہیں بتاتے تھے جو میرے اپنے تھے ان کا بھی نہیں بتاتے تھے اور ان کے تنظر بھی دیتے تھے ہٹ چھوٹے چھوٹے گلتی بھی مار پیٹ بغیرہ کرتے تھے سارا جو بھی کرتی تھی گھر کا کام بھی کرتی تھی پر پیر بھی وہ مجھے ایک بات سناتا تھے کہ تم کرتی کیا ہو آپ جاپ کرتی تھی کیا جاپ کرتی تھی میں مدارس میں بچوں کو پڑھاتی تھی ماشاءاللہ اچھا اس وجہ سے مجھن کی باتیں برداشت نہیں میں پھر اس وجہ سے یہاں پہ آئی خود ہی آپ یہاں پہ آئی جی میں خود ہی یہاں پہ آئی تو ابھی کونسی کلاس میں پڑھ رہا آپ ابھی میں فائف میں پڑھ رہا ہوں تو آپ نے پہلے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا جی وہ پڑھاتی تھی آپ بچوں کو قرآن پاک پڑھا ہوا تھا اور ساتھ آرما کا قورس کیا ایج ہے آپ کی سولہ اچھا ماشاءاللہ چھوٹی سے عمر میں آپ نے اتنا پڑھ لیا تو اب یہاں پہ آپ کوش ہیں جی جی بالکل سم ٹائم گھر والے چھوڑ جاتے ہیں سم ٹائم خود بچے جو ہے وہ مجبور ہوکے اپنے گھر والوں کے یا پھر وہ اپنے اردگیر رہنے والے لوگوں کے روئیوں سے مجبور ہوکے خود گھر چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح کے بچے جو سٹریٹ چلڈرن ہیں اور گھروں سے دور ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں میرے مولا کرم ہو کرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تم سے پریاد کرتے ہیں ہم تم سے پریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم موسیقی موسیقی جو تیرا ایک عشرة ملے تو کرے جو مربانیاں دور ہو جائیں اریک گم میرے مولا کرم ہو کرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم موسیقی ہسی ہوگی باتیں ہوگی آپ میں کومن سنس ہے بہت زیادہ سو سب کچھ ہوگا فٹا فٹ کھٹے میٹھے سوال ہوں گے پلٹے سیدھے جواب ہوں گے میری فیوریٹ مووی کا فیوریٹ ڈائلوگ فل ایکشن میں بول کے دکھانا ہے موسیقی دون سے تمہیں حاصل گرنے کی کوشش کی موسیقی موسیقی تھپڑ سے ڈڈ نہیں رکھتا ساپ پیار سے گھتا موسیقی 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 بہت دا آنس سوال ہے موسیقی بس سنتی ان کتوں کے سامنے مت نچنا رونک میلے خابے شابے اور ٹکا ٹک یہ بھی ہوگا فٹا فٹ چھوٹے بڑے سب سیانے اب کہیں گے فٹا فٹ دیکھئے پروگرام فٹا فٹ ہر جمعیرات سے اتوار شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف لاہور رنگ پر لمحہ با لمحہ بدل سے ڈھنگ لاہور کی خبریں لاہور کے ران باقابر زندگی کی نئے امان لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ تول مور نائن سافی کے خلاف چنپ لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ بہت سنلی حالاتیں حاضرہ کی باتیں اب ہوں گی کچھ مزے مزے کی باتیں جسمانی تشدد کا شکار ہوتے ہیں سم ٹائم زیادتی کا شکار بچے ہوتے ہیں سم ٹائم بہت زیادہ مار پیٹ کا شکار بچے بھی یہاں پر پہنچتے ہیں ان کو ریسکو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی نفسیاتی کاؤنسلن کی جاتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ سائکولیجس بھی موجود ہیں جو کہ چائل پرٹیکشن بیورو کے بچوں کے لیے یہاں پر ڈیلی تقریباً یہاں پر سرویسز دیتی ہیں گروپ کاؤنسلنگ ہوتی ہے انڈیویجل کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور ان کا ایکسپیرنسز یقیناً ہمیں بتائے گا کہ کس قسم کے تشدد کا شکار بچے یہاں پر آتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ان کو دوبارہ نارمل لائف کی طرف لانا تو ہم بات کر لیتے ہیں سائکولیجس سے اسلام علیکم موالیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا شازیہ رحمدی اچھا شازیہ آپ بطور ماہر نفسیات چائل پرٹیکشن بیورو میں فرائصر انجام دے رہی ہیں بتائیے گا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ جب بچوں کو دیکھتی ہیں اتنے ڈسٹرپ ہوئے ہوتے ہیں پھر ان کو کیسے کیٹر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں اسخاص کر کے جو دومیسٹک وائلنس کے کیسیز ہیں وہ بہت زیادہ سوئر کنڈیشن میں ہوتے ہیں ان میں وہاں پر تو ان کی ایموشنل فیزیکل اور وربل اس کے علاوہ سم ٹائم میں ایسا ہوتا ہے کہ سیکشوئی لبیوز تک ہوا ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ایک بچہ بہت چیزے سے کہلیں لائف سے بلکل دور گیا ہوتا ہے ان کو اون سپورٹ تو ہم سمپل یہ ہے کہ میں جب میرے پاس آتا ہے تو میں آنے سمپل اس وقت ہم پہلے اس کو تھوڑی سپورٹی یا تھرپی دینی ہے اور ان کو ہم نے ریلائز کرانا ہے کہ یو آر ناٹ آلون ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ کی ہلپ کے لیے ہر طرح کی ہلپ کی کونفیڈنس بھی دینا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کو اس انزائیٹی اس ٹراما سے باہر نکالنا کونفیڈنس بات کی بات ہے ابھی تو وہ جس کنڈیشن میں آیا ہے وہاں پر تو اس کو جیسے نا کہ ایک فیر ہوتا ہے انزائیٹی جو ہوگی فیر ہوگا کہ پتہ نہیں یہ بھی ٹرسٹ توٹلی بریک ہوا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ بیلڈنگ کیسے ہوگی ایک بندہ ٹرسٹ کر کے ایک فیملی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ان کے گھر میں ایک نارمل ہیومن بین کی طرح رہنا شروع کرتا ہے اور وہاں پہ گریجولی اس کو ٹورچرز فیس کرنا پڑتا ہے وربل بھی ہوتا ہے ایموشنل بھی ہوتا ہے فیزیکل بھی ہوتا ہے اور سم ٹائم سوئر کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے تو اس سے اس کو باہر لے کے آنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کو فیلنگ آف ایکسیپٹنس کہ آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا سوشل سیٹ اپ میں آپ کو ان کو لونگ فیلنگ افیکشن سب کچھ دینا ہے اور جب آہستہ آہستہ دو سٹنگ میں تین سٹنگ میں it depends on the individual کہ وہ کس دن ایک ٹائم میں باہر آتا ہے ٹرومہ میں سے اگر وہ آپ کے ساتھ دو سٹنگ کے بعد ہی اپنا کثارسز لائنے کی کنڈیشن میں کرنے کی کنڈیشن میں آگیا ہے تو ایسیو ریچیو منٹ کیونکہ جتنی جلدی ریپورٹ دیولپمنٹ ہوتی ہے بچہ آپ کے ساتھ فرینڈلی ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کے پروبلم کو سننے میں اور اس کے ریزنز کو فائنڈ ڈورٹ کرنے میں ایسی ہوتا ہے میں یہاں جیسے آتی رہتی ہوں جائے پروڈکشن بیورو میں جب بچے ریسکن کر کے لائے جاتے ہیں تو وہ تو بلکل سپورٹ ہوتے ہیں مطلب ہم اسے کل بات نکلوانے کیا فلیٹ ایکسپریشن ہوتے ہیں فلیٹ ایکسپریشن ہوتے ہیں تو ان سے بلوانا کتا ہم مشکل ہوتا ہے میں نے بولنا it depends on our techniques کہ ہم کتنی جلدی یا کتنی لیٹ اب ایک انڈویجوال دو سٹنگ کے بعد بتا دیتا ہے ایک اور سیونڈ سٹنگ بھی ہو گئی ہے ای ای اٹ ہو گئی ہے it depends کیونکہ اس کی سیویریٹی بہت زیادہ ہے اب وہ اس ٹراما سے کتنی ڈائم میں نکلے گا اور اس پہ یہ depend کرے گا لیکن یہ یہ ریزرٹس تو ہمارے پاس آتے ہیں بچے اس لائف کی طرف واپس آتے ہیں اور پھر ان کی ایڈوکیشنل اور سوشل ساری لائف جو ہے نا وہ نارمل طریقے سے رننگ پوزیشن میں آتی جیسے ہم ایک نارمل انسان کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ری لیپس ہو جاتے ہیں یہاں پہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ تو نارمل ریٹین میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ آفٹر ریکووری یا ٹریٹمنٹ کے بعد جو ان کو سائیکولوجیکل ویل بینگ ان کی بہتر ہو گئی ہے ٹھیک ہے فیزیکل بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے جن کے اگر باڈی کے اوپر فیزیکل ٹورچر کے سکارز ہیں تو ظاہر ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہوتا ہے اور بیسیکلی ان کی تو وہ کہتے ہیں روح پہ نشان پڑے ہوتے ہیں ان کو نکالنے میں تو وہ تو بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے لیکن یہ ہے کہ بچے کوپ کر جاتے ہیں اپنے پرابلمز کے ساتھ تو وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ یہ سچویشن کیسی ہے یہاں پہ ان کو کس طرح بولانا کہ ٹرسٹ بیلڈنگ نہیں ہے جب ان کے اندر اس سنس دیولپ ہو جاتی ہے کہ you are in safe hand in all respects then چائل جو ہے اس کو اپنے ہوم انوارمنٹ کی طرح یہاں پہ ایجسمنٹ میں آ جاتا ہے اس پہ بھی ایک ان بہت ٹائم بہت ٹائم اچھا ایک بڑی ہوم اٹھ جب اس کو ایسے ریکووری کی طرف آتا ہے اور وہ بلکل نورمول ہو جاتا ہے سم ٹائم یہ ہے کہ اس جیسا دوبارہ کیس اس کے سامنے آ گیا پھر تھوڑا ریلیپس ہوتا ہے اس کو اپنی سیچویشن اپنی چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اس کو اپنے پاسٹ ایکسپریئنسیز جو ریکال کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کو اس کو تھاریپیک دوبارہ اچھا یہ تو ایک ادارہ ہے اچھی بات لگتا ہے کہ یہاں پر ماہرنفسیات موجود ہیں بچے کو ریلیٹ کر سکتے ہیں پھر کوئی پھر کوئی رسکیو جا کے وہاں پر ہمارے پاس کوئی ماہرنفسیات نہیں ہوتے پھر کوئی پھر کوئی رسکیو وہاں پر ہائر نہیں ہی کہتے کنسلٹینٹر پھر اس کے لیفہ پریزنسس کل بھی اور اس کے لابے پریزینت سائٹ پر بھی ہیں ابھی ریسنٹی کیا چینجز ہیں اس کے بارے میں میں یعنی لیکن there is a dire need to have a psychologist ہر ڈیپارٹمنٹ میں ضرور دیا ہے ہر ڈیپارٹمنٹ میں ضرور دیا ہے اب اب تل ایجوکیشن سیٹپ میں ہونا چاہیے ایگن سکول سائٹ پر سکول کانسلر کے نام سے ہونا چاہیے ایچوں کی طرح پر دیکھر نا بچے ایجوکیشن سائٹ پر جاتے ہیں وہاں پر نورمال روٹین میں اتنے ڈسپنری ایشو آ رہے ہوتے ہیں ایون فیملی سائٹ پر اتنے ایشو آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو بچے بھی نورمال ہو گئے ہیں ڈومیسٹک وائلنس سے نکلے ہوئے ہیں یا ان کے لیبر سے آئے ہوئے تھے وہاں سے نکلے ہیں یا رنوے کیسیز کے جتنے بھی بچے ہیں جب وہ سکولنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سکول سٹنگ میں بھی ان کو یہاں پر چھوٹے ایشو ایک ترے بھی ایشو ہو جاتے ہیں پیرنٹس کو بھی تھوڑی سی سائکلوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے یس اور دیفینلی آئی دو فیملی کانسلنگ دو انسٹال پروٹیکشن ویلفر بیورو یہاں پر آتی ہیں فیملی ساتھی ہیں جب بچہ ہمارے پاس آ گیا ہے اب بچہ آیا اس کی کانسلنگ ہوگی جو رنوے کیسیز ہیں سپیشلی ریپیٹرز اور رنوے کیسیز ہیں پروفیشنل فیملی بیگرز وہاں بھی کیا ہے کہ بچے کی کانسلنگ ہوگی جتنی بھی اس کے ریگولر پلینڈ سیشن ہیں وہ ہو جاتے ہیں اب اس کی فیملی کو جب ہم کال کرتے ہیں یا ٹرےس کرتے ہیں رنوے کیسیز میں ہم ٹرےس کرتے ہیں بچے فیک انفرمیشن دیتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی فیڈ اپ ہوتے ہیں وہ فیملی کے ساتھ انکونٹیکٹ نہیں ہونا چاہتے ہیں جو ہمارے پاس سکیٹرڈ انفرمیشن ہوتی ہیں ہم ڈیفرینٹ اپنے سیکشن سے کوارڈینیشن سے میس وین سے یا فیملی ٹرسنگ سے کوارڈینیٹ کرنے کے بعد یا کچھ جیسے کہتے ہیں کمیونٹی ایریا میں جا کے وہاں سے انفرمیشن لے کے ہم فیملی کو کال کر لیتے ہیں اس کے بعد فیملی سے جب میں انٹر ایکٹ کرتی ہوں تو وہاں پہ کچھ اور ایشوز نکلتے ہیں اور بچے اور فیملی کے دوری اصل میں ریلیشنشپ کا ایشو ہوتا ہے تو وہاں پہ چائل پیرنٹ ریلیشنشپ پہ ورک آٹ کرنا پڑتا ہے جی بلکل چائل پیرنٹ ریلیشنشپ پہ بہتا ہے یہ بچے آپ کے پاس سارے بچے جتنے بھی ہمارے سٹریٹ ٹیلڈرن ہیں وہاں پہ چائل پیرنٹ ریلیشنشپ میں ہی کوئی نہ کوئی لیک آیا ہوتا ہے لیپس پہ آیا ہوتا ہے اس کے بعد ہی بچہ گھر سے نکلتا ہے بچے بچے موجود ہیں اب ان کی کیا کنڈیشن ہے یہ بچے موجود ہیں یہ تین بچے آپ کے پاس بیٹھ ہوئی ہیں یہ کانسلن کے لیے آتی ہیں اس کو میں جانتے ہیں ایک سال ہو گیا ہے وہ بچے ٹین گئر سے یہاں پہ رہ رہی ہے ان کی اب کنڈیشن کیا ہے یہ بہتر ہیں بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ مارجنل ڈیفرنس کچھ بلکل سٹریشنل ٹیکنیک کے ذریعے بچوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے کچھ بچے بھی موجود ہیں جو کہ ساکلوجیکل کاؤنسلنگ کے لیے یہاں پر موجود ہیں ان سے باتشت کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پہلے کیا ایکسپیئرنس تھے اب وہ کیسا فیل کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میں نے فزیمہ آریپ ہے فزیمہ کتنا عرصہ ہو گئی یہاں پر رہتے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے اب کیسی ہو آپ اب کیسا اسکول جاتی ہو میں اسکول جاتی میں تیسری کلاس میں اور مجھے بہت اچھا لگتے ہیں اچھا وہ پرانے واقعات یاد آتے ہیں جب آپ کمارا پیٹھا تھا آپ نے بتایا تھا جیسے کہ آپ گھر پر کام کرتی تھی کیا ہوا تھا جب میں چھوٹی چی تھی تو میرے پاپا پہلے ہی فوت ہو گئے جب میں پیدا ہوئی تھی اور میرے ماما مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی انہ نے مجھے بتایا بناتا تو میں چھوٹی چی تھی پر میں دادا بھونے مجھے بین کے مجھے چھوڑ دیا تو بین کے پاس تو بین نے پھر مجھے کوٹی مڈال دیا اس نے کہا تھا کہ ادھا رہے جو ادھا میں بھی کام کرتی تھی تم بھی کالوچ مل کریں گے مچے ریں گے پھر میں نے کہا گھر کام کرتی رہتی تھی پھر مجھے مارتے تھے تو ایک دفعہ میں نے گھر لے گئی تھی تو انہ نے اپنے سونے کے آر کانٹے بغیرہ تکیہ کے نیچے رکھے تو اس کی تکیہ کے نیچے رکھے تو انہوں کے بابا آکے لے اٹھ کے بیٹھے گئے پر تکیہ ہی لاتھا کولی نیچے گی تو انہوں نے میرے پر جوٹھا رجام لگا دیا تھا آپ نے کہا ماں یہ ہے تو انہوں نے مجھے مارا تھا جب آپ یہاں آئی تھی تو بہت بری حالت میں تھی زیادہ مارا تھا اب یاد آتے ہو ٹائم در لگتا ہے آتا ہے لیکن تورہ تورہ آتا ہے گھر والے یاد آتے ہیں کون یاد آتے ہیں سب زیادہ ابو ابو یاد آتے ہیں ابو تو آپ نے دیکھے بھی نہیں تھے ملنے آتا ہے کوئی بہین وغیرہ یا امی وغیرہ ملنے پتہ ہے امی کہاں رہتی ہیں یہاں پہ دوستوں کے ساتھ دل لگ جاتا ہے نہیں لگتا گھر جانا چاہتی ہو جی گھر میں کس کے پاس رہو گی یہاں پہ آپ پڑ بھی رہی ہو اچھے طریقے سے رہ بھی رہی ہو اچھا نہیں ہے گھر کیا یاد آتے لیکن اچھتی بگر جملک اندر نہیں بلکل یہ بچی ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ ایک سال قبل تقریباً یہاں پر لائے گئی تھی اس وقت بھی ہم نے کور کیا تھا اس کو اور بہت بھرے طریقے سے تشدد کا شکار تھی لیکن اب مجھے بات کر کے فیل ہوا کہ نفسیاتی طور پر ذہنی طور پر بہت زیادہ بہت تری نظر آئی ہے اسی طرح سے اور بھی سیکشن سے چائر پروٹیکشن بیورو کے وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے کیا کچھ کرتے ہیں ہسی ہوگی ہسی ہوگی باتیں ہوگی بہت زیادہ سو سب کچھ ہوگا فٹا فٹ کھٹے میٹھے سوال ہوں گے اُلٹے سیدھے جواب ہوں گے می فیوریٹ مووی کا فیوریٹ ڈیالوگ پھل ایکشن میں بول کے دکھانا ہے جسے تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کی سب پر سے در نہیں رکھتا ساب پیار سے لکھتا بہت سوال ہوں گے بہت سوال ہوں گے بہت سوال ہوں گے بس سنتی ان کتوں کے سامنے مت نچنا رونک میلے خابے شابے اور ٹکا ٹک یہ بھی ہوگا فٹا فٹ چھوٹے بڑے سب سیانے اب کہیں گے فٹا فٹ دیکھئے پروگرام فٹا فٹ ہر جمعیرات سے اتوار شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف لاہور رنگ پر لمحہ با لمحہ بدل سے ڈھنگ لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ با خبر زندگی کی نئے امان لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ اب ہوں گی کچھ مزے مزے ناظرین پنجاب نے بچوں کے تحفظ کے لیے بنائے جانے والے ادارے چائر پرٹیکشن بیورو کی چیئر پرسن سباسادی خماج ساتھ موجود ہیں چائر پرٹیکشن بیورو کے مختلف حصے ہم نے وزید کیے بچوں سے گفتگو کی اور مختلف جو یہاں پر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی اب ہم چیئر پرسن سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کزشتہ چار سالوں سے وہ اس ادارے کا انتظام سنبھال رہی ہیں کیا جو اپ ٹیٹس ہوئی کیا پوزیٹیو جو ہے وہ ایکٹیوٹیز یہاں پر ہوئی اور مزید جو فیوچر پلان سے وہ کہیں اسلام علیکم مالکم کیسے ہیں میم کیسا جا رہا ہے ماہر رمضان اللہ کا شکر ہے الحمدلیلہ بہت اچھا اچھا چائر پرٹیکشن بیورو میں کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ماہر رمضان میں اللہ کا شکر ہے جیئے ماہر رمضان کی تمام خوشیاں اور رونکیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب شباز شریف صاحب نے ان بچوں کے لئے ہر تہوار کے لئے خصوصی انتظامات کروائے ہوتے ہیں اور اس سال بھی اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کے لئے رمضان کے خصوصی احتمام سیری کا افتاری کا ان کے رمضان کے کپڑوں کا ان کی نماز تراوی کا اور احتمام ہر جگہ پر جس طرح ہوتا ہے گھروں میں تو ان بچوں کے لئے بھی وہی احتمام کیا جاتا ہے اور بلخصوص پہلا روزہ میں بطور ان کی ماہ کے تو بڑی ماما مجھے یہ بچے کہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ پہلا روزہ خود افتار کرتی ہوں پھر ہمارے باقی افیشلز جو ہے وہ روز ان کے ساتھ آتے ہیں اور بیٹھ کے افتار میں شریک ہوتے ہیں تاکہ بچوں کو یہ احساس رہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہم رحم و کرم پہ نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے بڑے بیٹھے ہیں اور روزہ ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے پہلا روزہ زندگی کا رکھا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے پھر میں نے افتار کر آیا تو تمام وہ انتظامات جو گھروں میں خوشیاں رون کی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں جو ہم سمیتے ہیں وہ ہم ان بچوں کے لئے جو ہے وہ آرینج کر رہے ہیں جس میں ہمارے معلومات ہمارا سٹاف ہم سب شامل ہوتے ہیں ہاں بلکل پنجاب میں ایٹلیس چائل پرٹیکشن بیورو موجود ہے ہمارے لئے سب سے پوزیٹی بات ہی یہی ہے پورے گلوبل ایشو ہے یہ جو چائل پرٹیکشن ہے پوری دنیا میں یہ مسائل ہیں پاکستان میں بھی بہت سے مسائل ہیں ایک رپورٹ کے مطابق چونکہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے پڑھی کہ ہر روز تقریباً گیارہ بچے کسی نہ کسی استحصال کا نشانہ بنتے ہیں پاکستان میں تو پنجاب میں ہمارے پاس آلیڈی ایک پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ چائل پرٹیکشن بیورو موجود ہے یہ بتائیے گا کہ ہم ہاتھ سے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ حادثات دیکھے بچیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ان پر تشدد کے واقعات ہوتے ہیں چائل پرٹیکشن پالیسی ابھی تک ہم نہیں تشکیل دے سکے اس کے سلسلے میں کیا کام ہو رہا ہے ربا بڑا ویلیڈ پرٹیکشن ہے آپ کا بچوں کا جو ایشو ہے چائل پرٹیکشن کا وہ ایک گلوبر اور یونیورسل ایشو ہے اور ایسے ایشوز بیونڈ بارڈر لائن بیونڈ پارٹی لائن بیونڈ اینی جو ہے وہ حدودوں کے یوٹ سے پاک ہوتے ہیں جو ہیومن رائٹس ہیں اور بالخصوص بچوں کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے حکومت پنجاب نے وزیراعالہ پنجاب نے بچوں کو ان کے بیسک رائٹس جو ہیں فاہم کرنے کے لیے بہت اقتامات کیے اس میں لیجسلیشن بھی ہوئی تعلیم کو مفت کرنے کے لیے ہم نے قانون سازی بھی کی وزیراعالہ نے بچوں کے لیے کتابیں یونیفارم ہر طرح کی سہولیات بھٹا مزدور بچے کو غلامی سے نکالا مگر اس کے باوجود یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے زینب جیسے باقیات ابھی تک تشدد کے یا بچوں کی استحصال کے ہمارے سامنے اکا دو کا نظر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں ہم نے قانون سازی بھی کی ہے میری حکومت نے میری پارٹی نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی چائلڈ سیکشوال ابیوز چائلڈ ٹرونوگرافی کے اوپر بھی چائلڈ پروٹیکشن پولیسی کی بڑا اہم کمپوننٹ ہے صوبہ پنجاب کا جس کے اوپر وزریاللہ کی ڈائریکشن جو تھی وہ مجھے حاصل ہوئی اور فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ہم نے کام شروع کیا اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز جتنے ہیں ان سب کو ایک جگہ بٹھا کے جس میں ہمارے اقوام متحدہ کے ادارہ یونیسیب بھی تھا ہمارے تمام انجیوز کے لوگ بھی تھے مخلا حسرات بھی تھے اس میں گورنمنٹ کے تمام ریلیمنٹ مہک میں جو بچوں سے ڈیل کرتے ہیں وہ بھی تھے ہم نے پروٹیکشن پولیسی جو ہے وہ بنا لی ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ وہ اسی ٹنیور میں وہ ہم منظور بھی کروالیں گے اچھا میم چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی حدود کچھ مقرر ہیں مطلب یہ سٹریٹ چیڈن کو ڈیل کر سکتے ہیں بیگرز بچوں کو ڈیل کر سکتے ہیں لیکن اور بھی بچوں کے بہت سے مسائل ہیں جو کی بنیادی حقوق میں آتے ہیں وہاں پر ایسی ٹنیورو نہیں نہیں آپ کے پاس یہ انفرمیشن پوری نہیں ہے اس میں روبہ وہ تمام بچے جو اٹ رسک ہیں اور اٹ رسک وہ بچہ بھی خدا نہ خاصتہ ہو سکتا ہے جو سگیے ماں باپ کے پاس بھی اٹ رسک ہے ابھی دو بچیاں ایسی میں نام نہیں لوں گی کہ جو میرے پاس سٹیفر ہوئی ہے ہائی کورٹ سے اور ان بچوں کی سگی ماں ان دونوں بچوں کا جنسی زیادتی کا نشانہ پچھلے ڈیرڑ سال سے اس نے بڑھ کر کے کیا کوئی ایسی پالیسی بنائی گئی ہے چائل پٹیکشن بیورو کے تحت یا پھر گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے تحت جس کے تحت لوگوں کی ٹریننگ کی جائے پیرنٹس کی ٹریننگ کی جائے کیونکہ پیرنٹنگ بھی جو ہے وہ ابھی ہماری ایک سائکولیجسٹ یہاں کے اس ادارے کی بتا رہی تھی کہ پیرنٹنگ ارس کو دیکھ جو ہے وہ سائکولوجیکل کاؤنسلنگ جائے ہوتی ہے تو کیا ایسی کوئی پالیسی ہم لوگ بنا رہے ہیں یا فیوچر میں کوئی پلان ہے کہ ہم سکول ایڈوکیشن میں بچوں کی ٹریننگ کریں پھر اس کے بعد ان کے پیرنٹس کی ٹریننگ کریں اپنی کولیس کی ٹریننگ کریں اور ہماری پارٹی کا منشور بھی یہی ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے ایسے وسائل ہم پیدا کریں ہماری حکومت پیدا کریں ہماری پارٹی کو اگے اللہ تعالیٰ موقع دیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم غربت کو ختم کریں دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے فیاملی پلاننگ کا پاپولیشن اس قدر بے ہنگم طور پر بڑھ چکی ہے کہ میں نے جب یہاں بیٹھ کے دیکھا کہ بچوں کے اتنے سارے مسائل کیسے ہیں گھر کے اندر بھی سڑک پہ بھی پتہ لگا کہ پیرنٹس کو بچے سنبھالنا مشکل ہو گئے ہیں ایک ایک گھر کا آپ یقین کریں روبا کہ ساتھ سے آٹھ فیاملی میمبرز ہیں ماں باپ کو نکال کے آٹھ سے ساتھ بچے ہیں اور کمانے والا ایک باپ ہے اور بچہ جب سڑک پہ آتا ہے تو پتہ کیا کہ ماں کو فکر کیوں نہیں ہوتا اتنے بچے ہیں کہ وہ ان کو اس چیز کی پرواہی نہیں ہے کہ بچہ گھر آیا یا نہیں آیا پھر پیرنٹس کی کانسلنگ کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے کمبائن فیاملی یونٹس ہوتے تھے اب سنگل یونٹس ہیں تو ماں اور باپ ماں گھر کے کاموں میں ہلکان ہوتی ہے باپ پیسہ پورا کرنے کے لیے سورسز یوز کرتا ہے تو بچے جو ہیں وہ اگنور لا محالہ ہوتے ہیں تو یہ بہت سارے ملٹائر ڈائمینشنل ایشوز ہیں جو ماں شرطی کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے ماں شرطی مسائل کو بھی حل کرنا ہوگا پھر ماں شرطی بے حسی بھی بہت بڑھ گئی بچوں کے حوالے سے کہ ہم سڑکوں پر دس روپے تو دے دیتے ہیں بچوں کو کبھی بچے کا ہاتھ تھام کے نہیں ہم نے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی ماں باپ کوئی تمہارا گھر تم کیسکول جاتے ہو تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو یہ سوال ہم نہیں پوچھیں گے تو یہ چیزیں بہت ساری ہیں جو ماں شرط کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں مگر ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں اور حکومتوں کو ہم قصور وار ٹھراتے ہیں سٹیٹ کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے حکومتوں کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں سٹیٹ ہی الحمدللہ ان بچوں کو اتنا جو ہے اچھے طریقے سے لے کے آگے چل رہی ابھی آپ نے دیکھا کہ میں ان کے رمضان کے کپڑوں کی خلیداری میں اپنی نگرانی میں کرواتی ہوں میں اسی طرح عید کی تیاری بھی بچوں کی اپنی نگرانی میں کرواؤں گی مگر کیا ہم ایسے افراد ایسے بزرگ ایسے بچوں کے لیے ذاتی طور پر بھی کرتے ہیں ہم نہیں کرتے تو یہ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے ہمارے اسلام مذہب میں بھی ہے ہم روزے بھی اسے لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں غریب کی بھوک پیاس کے احساس ہو تاکہ ہم شیئر کریں اپنا ان کے ساتھ رزق کو جو اللہ نے ہمیں دیا تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو ہے اٹ رسک آتا ہے اگین میرا وہی کوسٹن ہے کہ فیوچر پلانز کیا ہیں کیونکہ اگر ہم ریسکیو کرتے رہیں گے بچے اس طرح سے فیوچر پلانز کے لیے اور اگر ہم ریسکیو کرتے رہیں گے تو جس طرح آپ لاہور میں چائر پرٹیکشن بیورو ہے دوسرے شہروں میں بن رہی ہے اس طرح کے ہزاروں ادارے بن جائیں گے ہمیں ادارے نہیں ہمیں اس طرح کی معاشرہ ترتیب دینا ہے کہ وہ یہ کس کام ہے دیکھیں معاشرے کی ترتیب کے لیے یقیناً حکومت کا کام ہے کہ ایک سنس پیدا کی جائے سنسٹائزیشن کمپین پیدا کی جائے وہ ہم نے شروع کر دی رہی ہے جس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اور بڑا پوزیٹیو رول ہے کہ لوگ اب ان کی ایکسس اور پر ہمارا جو سوشل میڈیا اس کا بہت بڑا تردار ہے کہ یہ ایک موو ایک چینج آنی بہت ضروری ہے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں پولیس ہو گئی ریسکیو کرنے والی جو ٹیمز ہو گئی ہم ان کی تربیت چائر پوٹیکشن کے حوالے سے اور سپیشلی وومن پوٹیکشن کے حوالے سے نہیں کر باتے جب وہ اس طرح کے کوئی کیسز دیکھتے ہیں تو وہ ان کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح ایک چور کو ڈیل کیا جاتا ہے جس طرح کسی کرمینل کو نہیں اب ایسی بات نہیں ہے پہلے بالکل جب میں آئی تھی تو یہی بات تھی بچوں کو تو بالکل بھی ڈیل نہیں کیا جاتا تھا اور اب چونکہ سنسٹائزیشن بہت اچھی آگئی ہے یقیناً اس میں سارے سٹیکھولڈرز کا ہاتھ ہے جس میں انجیوز نے بھی کام کیا ہے مزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس چیز کو ذاتی طور پر اپنی نگرانی تمام آفیسرز کو آئی جی پنجاب کو تمام سینر آفیس چیف سیکٹری صاحب کو سب کو بلا کے بچوں کے حقوق کے لیے جس طرح آپ نے بھٹا مزدور کے بچے کو دیکھا کہ حکومت نے ایک بہت پوزیٹیف ایفٹ کی اور وہ میں نے چیف منسٹر صاحب کو دیکھا ان بچوں کے لیے تڑپتے ہوئے کہ ان کا حق ہے تعلیم کا تو انہیں تعلیم پہ بھیجیں بجائے اس کے کہ وہ مٹی اور گارے میں اٹھے اٹھے بناتے رہے لائکوائز یہ ایفٹ جو ہے جو ان کی چیپ منسٹر صاحب کی ہماری حکومت کی کو انشاءاللہ بچوں کو سیف مستقبل کی طرف لے کے جائے اچھا انجیوز ایک بڑا بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے ہمارے معاشرے میں کسی بھی چیز کو جو ہے وہ ایویلویٹ کرنے کے لیے یا پھر ہم کسی برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کل ایک انجیو کی میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر ان کی جانب سے ایک پریزنٹیشن دی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ چائر پوٹیکشن بیورو یا پھر جو بھی حکومتی ادارے ہیں وہ زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں بیلڈنگز پہ مطلب آپ کی جو چیز نظر آتی ہے اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ کر دی جاتی ہے لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے جو پالیسی میکنگ ہے اس چیز پہ ہم اگنور کر جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہم ابھی لیک کر رہے ہیں کچھ پالیسی میکنگ میں دیکھیں پالیسی میکنگ کے اوپر تو ہم نے کام کیا اور مائنڈ سیٹ کے اوپر بھی ہم نے کام کیا میرا بالکل اس چیز کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ آپ مضبوط برنگیں بنا دیں اور لوگ جو ہیں وہ مستفید نہ ہو سکیں دولوں چیزیں سائد پہ سائد آپ کو لازمی طور پر چاہیے ہیں آپ کو پالیسی ایسی جو ہے وہ انوائرمنٹ بھی بنانا ہے کہ وہ ایک پوزیٹیف انوائرمنٹ ہو اور خدا نہ خاصتہ کسی سنگین صورتحال میں آپ کو شیلٹر بھی چاہیے ہیں شیلٹر بھی بنانے کے حکمت کے لئے بہت ضروری ہے تو مائنڈ سیٹ ہم نے چینج کرنے ہے ہم نے جس طرح عورت پر تشدد نہیں کرنا ہم نے کمزور جو ہیں ماشرے کے افراد ان پر اپنے تعاون دینا تاکہ وہ مضبوط ہو سکیں میں نے بزرگوں کے ادارے دیکھے ہیں والدین کو بچے چھوڑ جاتے ہیں میں نے مائیں ایسی دیکھی ہیں جو میرے پاس لاکے اپنے بچے چھوڑ جاتی ہیں میں نے بہت سارے بچوں کی ماں کو ہاتھ بھی جوڑے ان کے اوپر میں نے سختی بھی کی کہ بچے کو اس کا حق دو اپنی گوت دو مگر عثمان نے بچے کو یہاں پر چھوڑ دیا بندن بجٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے حالانکہ پنجاب میں ایک اچھا حاصل بجٹ ہوتا ہے پر چائل پروٹیکشن کے لیے ہم اس لیول کا بجٹ کیا کرتے ہیں دیکھیں ہم بیٹ تھو تو کر رہے ہیں بچوں کی ضروریات کو اور جب میں نے جوائن کیا تھا اس کا بجٹ لیپس ہو رہا تھا یوٹلائز ہی نہیں ہو رہا تھا زیرالہ پنجاب سے جب میں نے مشاورت کی کوشش کی کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ پوپرلی یوٹلائز ہو جب یوٹلائز ہونا شروع ہوا تو پھر آپی ڈیمانٹس بھی بڑھ گئیں الحمدللہ ہم اس وقت میٹ تھو کریں آپ نے جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں اور اس حوالے سے ہمارا جو دیویلیمنٹل بجٹ ہے وہ بھی یوٹلائز ہے اور نان دیویلیمنٹ ہے وہ بھی یوٹلائز ہے ماسوائے سلری کے جو ہماری ابھی اپائنمنٹس نہیں ہوئی اور بجٹ کا جو بہت بڑا حجم ہے یقیناً وہ ہمارے پاس نہیں آتا مگر جو ہمارے اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے ہم بازوکاتری اپروپریئٹ بھی کروا رہے ہوتے ہیں ایکسیس بجٹ ہوتا ہے میرے پاس بچوں کا فود کا شلٹر کا اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پبلس سیٹی کا ایکسیس بجٹ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ یوٹلائز بھی ہے اور ٹرانسپرنسی بھی ہے ہم آج ساتھ موجود تھی چیئر پرسن چائل پوٹیکشن پیورو سبا صادق جنہوں نے بڑی صورتی سے اپنے چار سال کا جنیور تھا اس میں کیا کامیابیاں سمیٹی کہاں پہ لہک کیا اور کہاں پہ مزید بہتری کی ضرورت ہے انہوں نے ہمیں بتایا یقیناً چائل پوٹیکشن جو ہے وہ ایک گلوبل ایشو ہے جس پہ ہم دس سال میں یا پندرہ سال میں یا بیس سال میں جو وہ کابو نہیں پاسکتے اس پر کابو پانے کے لیے ہمیں شاید صدیاں بھی لگ سکتی ہیں لیکن ضرورت یہ سمر کیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کا مائنڈ اس طرح سے سیٹ کریں کہ ہمیں اس طرح کے ادارے بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ گھروں میں ہی بچوں کو وہ تحفظ مل سکے جو ان کا حق ہے ناظرین سمیت کے ساتھ کہ بطورے ذمہ دار شہری چائل پوٹیکشن کے بہتری کے لیے اور بچوں کے تحفظ کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور اس جو برائے کو جر سے ختم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے آج کے پروگرام بیٹ سپیشل سے روبہ عروج کو دیجئے اجازت اگلے پروگرام میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ ملکات ہوگی اللہ حافظ